موسیقی دوستو کیا آپ کو بھارت کے پانچ پرشید مسلم لوگوں کے بارے میں پتا ہے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو یعنی سناتن دھرم کو اپنا لیا ہے دوستو یہ بھارت کے آپ نے زیادہ پوپلر مسلم تھے اور سناتن دھرم کی پویترتہ، ادھیاتمیتہ اور مانو کلیان کے گیان سے پربھاویت ہو کر انہوں نے سناتن کو اپنے دل سے اپنا لیا ہے دنہوں نے کہنا ہے کہ سناتن دھرم دنیا کا سب سے مہاں دھرم ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جس میں بھگوانوں کے روپ میں پرکرتی کے ہر ایک روپ کو پوزا گیا ہے سناتن دھرم دنیا کا ایک ماتر ایسا دھرم ہے جس کے ساستروں کا اگنا آج کی موڈرن سائنس کے بلکل سمان ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو انہی سب مسلم لوگوں کے بارے میں مہتا ہوں تو اگر آپ نے ابھی تک جنہوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ایسی ایونی کو ریپی تھی جنہوں کو جنہوں سے چھوڑ رہے ہیں دوستو یہ ابھی تک 20 سے زیادہ ملیالم سنیما کی فلموں کو ڈائریکٹ کر چکے ہیں ان کا جنم سال 1963 میں کیرل کی ایک مسلم فیملی میں ہوا تھا اب ان کی عمر 58 سال ہیں پر دوستو ابھی حال ہی میں دسمبر 2021 میں ہی انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر سناتن دھرم کو اپنا لیا ہے دوستو ان کے وکی پیڈیا پر دی گئی جانکاری کے انصار انہوں نے سال 2015 میں بتایا کہ جب علی اکبر آٹھ سال کے تھے تب ایک مدرسے کے ٹیچر نے ان کا یون سوشن کیا تھا تب اس ٹیچر نے ان کے ساتھ بہو چھوڑ کیا تھا دوستو اب انہوں نے اپنا ہندو نام رام سنگھ رکھا ہے جس کو تمیل میں رام سیمحن بھی بولا جاتا ہے جو کیرل کی سنسکریتی کا پالن کرتے ہیں پارے گئی تک آدمی کا نام ہے اس کی پتنی کی حدیات سال 1947 میں کیول اسی لیے کر دی گئی کیونکہ وہ اسلام کو چھوڑ کر ہندو بن گئی تھی اس لیے دوستو انہوں نے یہ نام رکھا ہے دوستو رام سنگھ نے ایک فیس بک ویڈیو پوسٹ کر کے اسلام کو چھوڑنے کا کاراڈ بھی بتایا تھا اس ویڈیو میں انہوں نے ان مسلم لوگوں کی بہت زیادہ علوچنا کی تھی جو کی ہیلیکوپٹر کریس میں چیف ڈیفینس جنرل ویپن راوت اور ان کی پتنی کی دکھت موت پر خوشی منا رہے تھے یا پھر ہنس رہے تھے دوستو اس ویڈیو میں انہوں نے کہا جو مسلم بھارت کے ویر سہیدوں کی دکھت موت پر ہنس رہے ہیں اب میں ان راشتر ویرودیوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا اور یہاں اب میں ایک مسلم نہیں ہوں اب میں ایک بھارتیہ ہوں اور اس بات سے نراث ہو کر انہوں نے ہندو دھرم یعنی سناتن کو اپنے دل سے اپنا لیا ہے نمبر چیار مانیتہ دت دوستو مانیتہ دت سنجدت کی تیسری پتنی ہے 22 جولائی 1978 میں ممبئی کی ایک مسلم فیملی میں ہوا تھا تب ان کا مسلم نام سارا کھان تھا دوستو ویسے تو مانیتہ دت کے بارے میں ایسی کوئی بھی جانکاری انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے جسے یہ پتہ چل سکے کہ انہوں نے اسلام کو چھوٹ کر سناتن دھرم کو اپنا لیا ہے پر سال 2008 میں گوہ میں سنجدت کے ساتھ ان کے سادی ہندو ریتی رواجوں کے ساتھ کی گئی اور یہ اپنے پتی سنجدت کے ساتھ سب ہی ہندو تیوہاروں کو مناتی ہیں ان کو ساڑی پہننا اور بھگوان گھنیز کی پوزہ کرنا کافی زیادہ پشند ہے لیکن دوستو جس ناتن دھرم کے موجود بھی دوسرکیوں پر پورا پسواز کرتی ہے انہوں نے اسلام کو چھوٹ کر ہندو دھرم کو اپنا لیا ہے نمبر تین جتندر نارائن سنگھ تیاگی دوستو جتندر نارائن سنگھ تیاگی کو پہلے پسی بیجنی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ایک فوربر میمبر اینڈ چیئرمین تھے اتر پردیس کے سیاہ سینٹرل بورڈ کے دوستو ان کا جنم بھی لکھنوں کی ایک مسلم فیملی میں ہوا تھا پر 6 دسمبر 2021 کو انہوں نے اسلام کو چھوٹ کر ہندو یعنی سناتن دھرم کو دل سے اپنا لیا ہے دوستو وکی پیڈیا پر موجود چانکاری کے انسار جنوری 2018 میں جتندر نارائن سنگھ تیاگی نے یوپی کے مکہ منتری اور بھارت کے پردھان منتری کو پتر لکھ کر مدرسوں کو بند کرنے کی مانگ کی تھی اور کہا کہ مدرسوں میں مسلم بچوں کو کٹر اور آتگ وادی بنایا جاتا ہے اور دوستو اس کے بعد بریلی میں ستیت ایک مسلم سنگھتر اور اینڈیا فیجان اے مدینہ کانسل نے وسیم رجوی کا سر کٹنے والے کو مفت حج یاترہ اور 10 لاکھ روپے کا انعام رکھا اور دوستو سپتمبر 2018 میں وسیم رجوی نے کہا تھا کہ بھارت کے جاتر مدرسوں میں آج بھی ہومو سیکسویلٹی پرچلی تھا ہے اس کے علاوہ 12 بارد 2020 کو جاگی نے سپریم کورٹ میں ایک یاسی کا دائر کی جہاں انہوں نے قرآن سے 26 آیتوں کو ہٹانے کی اپنی ہوئی انہوں نے دعویٰ کیا ساف ساف باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو پڑھ کر مسلمان آنتگ وادی بنتے ہیں کیونکہ ان آیتوں کو قرآن میں بات میں لکھا گیا تھا ان آیتوں میں گہر مسلموں کے پڑتی ویرود میں باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد یوپی کے ایک مسلم سنگھٹن سیانے ہیدر ایک قرار ویل فیر ایسوسییشن نے تیاگی کا سیر کاٹنے کے لیے 20 لاکھ روپے انعام کی گھوشنا کی پر دوستو اب جتے اندر نائرائین سنگھ تیاگی سناتن میں آ کر کافی زیادہ حالی کو کا دہنے رہے کی دو دھرم یا کا ایک ایسا ماتر دھرم ہے جس میں مانو کلیان کی باتیں ملتی ہیں جو مجھے سب سے زیادہ شانتی دیتی ہیں نمبر دو نرکیس دت دوستو فیموس بولی ووڈ ایکٹر سنجھ دت کی ماں نرکیس دت ایک فیموس انڈین ایکٹرس اور ایک پولیٹیسین تھی ایک کا جانب مطر پردیس کی ایک مسلم فیملی میں سال 333 میں دیکھوا تھا دوستو نرکیس دت نے سال 11 مارچ 1958 کو بولی ووڈ کے فیموس ایکٹر سنیل دت کے ساتھ سادی کر لی تھی جس کے بعد انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنا نام نرکیس دت سے نرملا دت کر لیا تھا نمبر ایک سارا علی خان دوستو سارا علی خان ایک فیموس بولی ووڈ ایکٹرس اور فیموس بولی ووڈ ایکٹرس اس کو ہم جانتے ہیں اس کی ویڈو کا ہم نے ریکھ جاتا یہ سارا علی خان کنیس اور بھگوان سیوب پر پورا ویسواس کر لیا سارا علی خان کی ہندو بھگوانوں کے پرتی اپنی آستہ کو درشاتی ہیں پر دوستو ایسا کرنا یعنی کی ہر بار ہندو بھگوانوں کی فوٹو اپنے انسٹرگرام اکاونٹ پر اپلوڈ کرنا سارا کے لیے ہمیزا سے ایک کونٹرو ورشی کا وشہ رہا ہے سال 2019 میں سارا نے اپنے انسٹرگرام اکاونٹ پر گنیش چطورتی کے دن بھگوان گنیش کی پوجا کرتے ہوئے اپنی فوٹو انسٹرگرام پر اپلوڈ کی پر دوستو سارا کو ہندو بھگوانوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھنا کچھ مسلم لوگوں کو پسند نہیں آیا اور سارا کو اپنے نام سے علی خان ریومو کرنے کو کہا اور کہا کہ ایک مسلم ہو کر ہندو بھگوانوں کو پرموٹ مت کرو اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا ایسا ہی بہت ساری باتیں ایسا ہی بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں ایسا ہی بہت ساری باتیں جب سارا نے کدار ناکھتے کے ساتھ اپنے فلت ہے کہ اس نے سارا کو کچھ مسلم لوگوں نے سارا کا ورود کیا پر سارا کو ہندو بھگوانوں کی پوجا کرنا اور ہندو دھرم کی سنسکریتی کافی زیادہ پسند ہے اس نے انہوں نے سناتن کو دل سے اپنا یفعہ ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پر ایسا ہم نے دیکھ چکا ہے ہم نے کچھ ایسا کچھ دیکھا ہے ہم نے کچھ ایسا کچھ ایسا دیکھا ہے جو اس نام کو جھوڑ کا مذہب ہے ہندو سناتن دھرم جو ہے اس کو اپنا رہے ہیں انڈیا میں لوگوں خاص طور پر تو سارا علی خان کے جو ہم نے یہ ویڈیوز پر آج کی ہیں اور پکچر بوست کرنا ہی آپ آج کی ایک رسپیکٹ ہو سکتی ہے ہم آپ کو بتاتے کہ اسلام جو کہتا ہے کہ ہم کسی مذہب کے خدا کو ہم نے مذہب کی بغیرہ دے سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ہم نے ایک چھوٹا سٹی میں رہتے ہیں ہمارے سٹی میں بھی ایک مندر ہے ایک چھوٹا ویلیج ہے وہ ابھی تک جب سے پاکستان ازار ہونے سے بہتے ہیں ابھی تک وہ اپنی ہی ریحل حالت میں ہے اور کوئی بھی اس طرح کا سینے میں نے کافی کرسٹین وغیرہ وہ اسی لی جا رہے ہیں اور ہم کوئی دیکھنا کہ ہم نے کبھی کہا کہ وہ مندر توڑ دیا جائے کچھ ایسا ہو جائے کبھی بھی نہیں کہا ہم کسی کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں تو گائیس یہ ویڈیو تھے یہ تھوڑے سے شوکنگ تھے ملتا ہے اس ویڈیو کو بات کر کے آپ کے کیا تھوڑٹا اس ویڈیو کے بارے میں وہ کائنلی کمیٹ میں آپ نے بتاتے ہیں تو ہمیں گے رہے ہیں